جنرل اسمبری ازلاس ستترون اجلاس وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی یورپ میں مسلمانوں بارے اوائی سی کے رابطہ گروپ سے ملاقات بلاول بھٹو نے اوائی سی کے رابطہ گروپ سے خطاب بھی کیا انہوں نے اوائی سی رابطہ گروپ کو پاکستان کے موقع سے آگاہ کیا چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت میں اجلاس کیپی حکومت کو قانون کی پاسداری کیلئے تنبی چیف سیکٹری کو حکومت کو پرخام دینے کی ہدایت سکندر سلطان رازہ نے کہا کہ ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی برداشت نہیں ذابطہ اخلاق کیس کی سماعت الیکشن کمیشن میں ہوگی قوم ڈوب رہی ہے اور عمران خان جلسے کر رہا ہے عمران خان کس سے ازادی دلانے کی بات کر رہا ہے مولانا فضل رحمان کی شکارپور میں گفتگو کہا سلاح متاثرین کو سیاست اختلاف میں شامل نہ کیا جائے سلاح سے تباہی کا ازالہ کرنا آسان نہیں عمران خان متاثرین کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے حکمران اتحاد ایک بار پھر پی ٹی آئی کو سرپرائز دینے کو تیار پنجاب میں اکتوبر میں تبدیلی آ سکتی ہے ہم عدام کے لیے بہتر فیصلے کریں گے مزر دفاع خواج آصف کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا اب تو پوری دنیا کہتی ہے دوہزار سولہ میں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی علی امین گنڈاپور کی امام پر گورنر خیبر پختونسا کی غیر قانونی مداخلت گومر یونیورسٹی کے وی سی ڈاکٹر افتخار کو نوے روز کی جبری رخصت پر بھیج لیا گومرنر نے ذریع یونیورسٹی کے وی سی پروفیسر مسرور کو گومر یونیورسٹی کا قائم مقام وی سی بنا دیا عمران خان کے خلاف عوام کو اشتیال دلانے کا الزام وفاقی وزیر جعویر لطیف کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درس وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور ایم ڈی پی ٹی وی بھی نامزد پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں اتاولہ تارڑ کی زمانت کنفرم دس لیگی ایم پی ایس کی عبوری زمانتوں میں ایک روز کی توسی بزلی اور گیز کے بعد پانی کے بل بھی بھاری بھر کمائیں گے لاہور میں پانی کے بلوں میں پچیس پیصد اضافہ سالانہ دس پیصد کے حساب سے بل بڑھے گا الڈی اے کی گورننگ بارڈی نے منظوری دے دی الڈی اے سکیموں میں ٹرانسپر فیس ڈی سی ریٹ سے منسلے موسیقی